تو دوستو اگر آپ بھی اپنے ینگ ایج میں ہیں تو آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کے آنے والے فیوچر کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے گا ایسا اس لیے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سائیکولوجی یعنی کی منووجیان کو اس دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل چیز پیسے سے کنیکٹ کرنے والے ہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کی کیسے آپ کا بیہیویر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کی آنے والے سمیہ میں آپ کا فیوچر کیسا ہوگا آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں گے اور آپ اپنی لائف کو کس طرح سے جییں گے تو فرینڈ سے اگر آپ اپنے فائننشیل سیچویشن کے لیے تھوڑے بہت بھی سیریس ہوں گے تو آپ سبھی کو مارگن ہاؤزیل کے بارے میں تو معلوم ہی ہوگا چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا لیکن آپ سبھی کو ایک بڑی ہی فیمس فائننشیل بک جو کی ہے سائیکلوجی آف منی آپ نے کبھی نہ کبھی اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اگر ہاں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ورلڈ فیمس فائننشیل بک کو مارگن ہاؤزیل نے ہی لکھا ہے جس میں کی انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کی کیسے ہمارا بیہیویر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کی آنے والے سمیہ میں ہمارے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں اگر ہوں گے تو کتنے اس بک کے ذریعے مارگن ہاؤزیل نے ہمیں یہ بخو بھی بتایا ہے کہ آج ہم جو اپنے پریزنٹ میں اپنی لائف کو لے کر جو فیصلہ لینے والے ہیں وہ ہمارے فیوچر پر کتنا زیادہ ایمپیکٹ ڈالنے والا ہے اس لیے ضروری ہے آج آپ اپنے فیوچر کے بارے میں آج ہی کوئی صحیح ڈیسیزن لے لیں تاکہ آنے والے سمیہ میں آپ کو کسی بھی پرکار کی پریشانی یا پھر پشتاوا نہ ہو آپ کسی بھی بات کو لے کر ریگریٹ فیل نہ کریں آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم سائیکلوجی آف منی اس کتاب کے بک سمری کو جاننے والے ہیں اس سے کچھ سیکھنے والے ہیں اور خود کو امیر ہونے کے لیے تیار کرنے والے ہیں تو چلیے چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں اس کتاب کے لیخک کی تو اس کے آوثر ہے مورگن ہاؤزیل وہ ایک بہت بڑے انویسٹر رہ چکے ہیں اس کتاب کو انہوں نے اپنے ایکسپیرینس اور ریالیٹی سے کنیکٹ کر کے لکھا ہے چلیے انٹرو پارٹ ختم کر لینے کے بعد آگے اس کتاب کے ایک ایک لیسن کے بارے میں سیکھتے ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنا کچھ پیسوں کے بارے میں آپ صرف اس ایک ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد سیکھ جاؤ گے اتنا سیکھنے کے لیے شاید آپ کو ہزاروں روپے خرچ کر کے الگ سے کوئی کورس کرنا پڑے تو دوستو نو ونس کریزی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مورک نہیں ہوتا اور اس کا ایکزامپل مورگن ہاؤزیل نے اپنی سٹوری میں بھی دیا ہے کہ کس پرکار ایک امیر ویقتی بھی اپنے پیسوں کے ساتھ مورکتا پونڈے ویوہار کرتا ہے اور آخر میں جا کر وہ بینکرپٹ یعنی دیوالیا ہو جاتا ہے بھلے ہی اس نے اپنے پیسوں کے ساتھ مورکتا پونڈ ویوہار کیا ہو لیکن پھر بھی وہ مورک نہیں تھا بلکہ اس کا بیہیویر تھا جو اس نے اپنے پیسوں کے ساتھ کیا جو کی بلکل بھی صحیح نہیں تھا اور دوسرا ایک سامانے ویقتی جس نے اپنے پیسوں کے ساتھ صحیح بیوہار کیا اس نے اسے فنڈ میں انویسٹ کیا جس سے کہ اسے کبھی بھی بینکرپٹ نہیں ہونا پڑا یہ دونوں ہی ویقتی ایک دوسرے کی نظر میں مورک ہو سکتے ہیں لیکن اپنی نظر میں نہیں یعنی کہ آپ اپنے لائپ میں جو بھی ڈیسیزن لیتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بیوکوفی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے لیے کبھی بھی نہیں کیونکہ کوئی بھی جان بوچ کر اپنے پیسوں کے ساتھ ایسا ویوہار کیوں کرنا چاہے گا وہ تو اس کا بیہیویئر ہی ہے جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے کل ملا کر بات اتنی سی ہے کہ آج آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے آپ اس کے ساتھ جس پرکار سے ویوہار کرتے ہیں وہی اس بات کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آنے والے سمیے میں آپ کے پاس پیسے رہیں گے یا نہیں اس لیے پیسوں کے پرتی اپنے بیہیویئر کو اس پرکار رکھیں جس پرکار سے چاہتے ہیں کہ پیسے آپ کے لیے رکھیں لکھ اینڈ رسک آر سیبلنگز تو دوستو اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لکھ یا پھر رسک میں سے ایک چیز کو چوز کریں تو آپ میں سے لکھ بھک سبھی لوگ لکھ کو ہی چوز کریں گے اب میں ایسا نہیں کہوں گا کہ لکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ لکھ ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے لکھ یعنی کی بھاگیے پر ہی نرور رہیں اگر آپ لکھ کے بھرو سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ سے سیدھے طور پر کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے لائف کو بہت بڑے رسک میں ڈال رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو لکھ اور رسک یعنی کی بھاگیے اور جوکھے میں وہ ایک سکھے کے ہی دو پہلو ہیں اگر آپ کو اپنی لائف میں سکسپل ہونا ہے تو آپ کو رسک لینا ہی پڑے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سکسپل کے سمیں آپ کا لکھ آپ کا ساتھ نہ دے لیکن آپ نے جو رسک لیا ہے وہ آپ کو ضرور سکسپل بنا دے گا اس لیے لکھ پر بلیپ کرتے ہوئے اپنے لائف میں رسک لینا سیکھیں مورگن آوزیل نے اپنی بک سائیکلوجی آف مانی بک میں اپنی سٹوری میں بتایا ہے کہ کیسے وہ جب ایک ہوتل میں کام کرتے تھے تب وہاں ایک ویقتی آتا تھا جس نے کی بہت ہی کم عمر میں ہی بہت کچھ حاصل کر لیا تھا لیکن اس ویقتی کا بیہیبئر اس کے پیسوں سے میل نہیں کھاتا تھا وہ اپنے پیسوں کو یوں ہی برباد کرتا رہتا تھا وہ اپنے ساتھ ہمیشہ نوٹوں کی گڑی رکھتا تھا اسے سونے کے سککوں کے ساتھ بدل کر اسے سمدر میں پھینکتا اور ہمیشہ اپنے پیسوں کا گھمنڈ کر کے یوں ہی پیسے برباد کرتا رہتا ہمیں امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا جی ہاں دوستو آخر میں اسے بینکرپٹ ہونا پڑا اور اس کے پاس اب کھانے تک کے پیسے نہیں بچے ہیں تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی لائپ میں سکسیسپل ہو بھی گئے تو ہمیں آگے بھی اس چیز کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ ہم سکسیسپل کیسے بنے رہیں کیونکہ سکسیسپل ہونا اور سکسیسپل بنے رہنے میں زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے اور یہ آپ کا بیہیویر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ سکسیسپل ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو کب تک اس لیے سکسیسپل ہونے کے بعد بھی کبھی یہ نہ سوچے کہ آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے بلکہ اس بارے میں سوچے کہ ہم کیسے اپنے فائنینشیل سیچویشن کو مینٹین کر کے رکھیں تاکہ ہمیں کبھی بھی اس ویکتی کی طرح بینکرپٹ نہیں ہونا پڑے never enough never enough یعنی کی کبھی بھی پریابت نہیں یہ جو شبد ہے یہ سننے میں بھلے ہی معمولی سا شبد ہے لیکن جس ویکتی کے اوپر اس شبد کا بھوت چڑ جاتا ہے اس ویکتی کو برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ سبھی بچپن سے پڑھتے یا سنتے آ رہے ہوں گے کہ لالچ بری بلا ہے لیکن پھر بھی ایک بار سکسیسپل ہو جانے کے بعد ہم اس بات پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ایک بار سکسیسپل ہو جانے کے بعد ایک بار اپنے مقام کو پا لینے کے بعد ہمیں رکنا چاہیے اور اپنے سچویشن کو سمجھنا چاہیے لیکن یہ جو never enough والی mindset ہے یعنی کی مجھے اور چاہیے والی mindset وہ آپ کو برباد کر سکتی ہے اور اس کا ادھارن مورگن آوزیل نے اپنی کتاب psychology of money book میں بہت اچھی طرح سے دیا ہے جس میں انہوں نے رجت جی کے بارے میں بتایا جن کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہوئے بھی وہ سنتشٹ نہیں تھے اور عربوں کی چاہ میں اپنے کروڑوں بھی گوا بیٹھے اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی اس سے سنتشٹی نہیں ملتی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ خود اپنے آپ کو سمجھ دیں اور صحیح سمجھ کا انتظار کریں ورنہ جو آپ کے پاس ہے آپ اسے بھی گوا بیٹھیں گے اس لیے آگے آنے والے سمجھ میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ کہیں زیادہ کی چاہت میں آپ جو ہے اسے بھی گوا نہ بیٹھیں امیر بننا اور امیر رہنے میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ امیر بننا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو شاید آپ میری بات پر وشواس نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ سچ ہے مشکل یہ نہیں ہے کہ آپ امیر کیسے بنیں گے سب سے مشکل کام تو یہ ہے کہ آپ امیر کیسے بنے رہیں گے کیونکہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنی لائف میں سکسیسپل تو ہوتے ہیں لیکن ان میں سے صرف کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ہولڈ کر پاتے ہیں باقی سوی واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی اور یہ سب کچھ ہوتا ہے صرف اور صرف ان کے بیہیوئر سے تو دیکھئے دوستو بات ہی بیہیوئر سے شروع ہوئی تھی جو کی ختم ہو کر بھی بیہیوئر پر ہی رکی ہے یعنی کی آپ کا فائنینشل سیچویشن پوری طرح سے آپ کے بیہیوئر پر ہی ٹکا ہوا ہے تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں آپ کے پیسوں کے ساتھ کیسا بیہیب کرنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو خوب پسند آیا ہوگا تو بس پھر انتظار کس بات کا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تورنت سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں شکریہ دوستو جا شریف کشنا